بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاضن ساری دوستو آج ایک اور زبر سے ریسپی لے کر رہے ہیں بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزدار ہونے کے ساتھ تھا بنتی منٹوں میں انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو یہاں ہم نے لیا دو آلو جنکو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو ہم گریٹ کر لیں گے ایک بال کے اندر اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے پیاز یہ جائے گا دو ٹیبر سپون اس کو ہم نے بہت ہی باریک چوب کیا ہوا ہے اور شملہ مل جائے گی اس میں چار ٹیبر سپون ون ٹیبر سپون جائے گا اس میں سبز دھنیا گاجر جائے گی اس میں چار ٹیبر سپون اور یہ بھی ہم نے بہت باریک چوب کی ہوئی ہے دو چھوٹے سائز کی سبز مرچے جائیں گے اس میں ون ٹی سپون جائے گا اس میں کٹی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا نمک ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا اس میں خوشک دھنیا پاورڈر اور یہاں ہمارے پاس قصوری میتھی ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اس کو ہم ہاتھوں سے اچھے دیکھے سے میش کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ڈال لیں گے یہاں اب ہم اس کو ہاتھوں سے مکس کر دیں گے چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کیجئے کوئی بھی کمنٹ کرنا ضرور کیجئے سپیشل بیٹر تیار کریں گے جس کے لئے ہمارے پاس ہے ایک تہائی کپ چاول کا آٹا ایک تہائی کپ ہمارے پاس ہے میدہ چاول آپ سمپل لے کر اس کو گرانٹ کر لیں کہ اس سے بھی آٹا بن جائے گا بہت آسانی کے ساتھ گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں اور یہاں ہم اسے پر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں لہسن کا پاورڈر جو بہت ہی اچھی خوشپو اور بہت ہی اچھا ذائقہ دیتا ہے آپ اس کو زور ڈائٹ کیجئے گا اور یہاں ہم اس کو چمچ کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اس میں ہم گریجولی پانی ڈالتے جائیں گے تو یہ دیکھئے کم ہے اور پانی ڈال لے گے تکریب پر پونہ پانی سمجھ جائے گا اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ اچھے سے کام نہیں کرے گا ریس بھی خراب ہو جائے گی تو اب یہ تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے جو مکسر تیار کیا تھا تو اس میں سے ہم لیں گے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولا کریں یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے تو یہاں ہم نے لیا ہے بیٹر کو اور اب ہم نے اس کی ایک ٹکی بنا لینی ہے تو یہ دیکھئے یہ بہت ہی سانی کیسا بن جائے گی تو آپ اس کا ڈونٹس بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس کا ڈونٹس بنا لیتے ہیں بچے زیادہ ڈونٹس پسند کرتے ہیں تو اس کا ڈونٹس بھی بنا لیتے ہیں تو یہ بن گیا ڈونٹس تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو بیٹر تھا اس کے اندر ڈپ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے یہ جو بیٹر ہے اس کو بہت زیادہ بہت سے کرسپی بنا لے گا اس کا اندر چاول کا استعمال ہے جو اس کو کرسپی مناتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پین میں آل کرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر ڈال لیں گے ڈورنٹس کو آپ چاہے تو اس کے ٹکی بنا لیں ڈورنٹس بنا لیں جو بھی آپ کو مناسب لگے تو ایک منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاللہ اس کی بہت ہی اچھی لکھ ہے یہ باہر سے کرسپی ہوتے ہیں اندر سے بہت ہی زیادہ کریمی جوسی ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ مہنگی نہیں ہیں سمپل چیزیں ہیں جو گھر کچن میں بھی لیبل ہوتی ہے آسانی کے ساتھ اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی اچھی لکھ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے دونوں طرف سے تقریباً چار سے پانچ منٹے کلیپ کھا لینا ہے میڈیم فلیم پر تو الحمدللہ اب یہ تیار ہونے والے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو بائے نکال لینا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی قریب سے لکھ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو کرتے ہیں ڈیش آرڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اب ویڈیو چلے کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دکھاتے ہیں آپ کو قریب سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لکھ ہے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی جوسی تو اب دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ